رحمان الرحیم السلام علیکم ہمارے پاس بک ہے کریڈز میتھمیٹک ویچیس پور کلاسکس آج کیس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 9.2 سولف کریں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ایکسرسائز 9.2 کا کوششن نمبر فان ہے ڈیفرنس آف 2 نمبر is 9 ایف ون نمبر is twice the other فائنڈ دا نمبر ٹھیک ہے دو نمبر کا جو مائنس یعنی ڈیفرنس ہے ہمارے پاس 9 ہے ایک نمبر انہوں نے کہا ہے کہ وہ دوسری نمبر کا ڈبل ہے تو اب ہم نے نمبر فائنڈ کرنے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے جی سٹوڈن ایکسرسائز 9.2 کا کوششن نمبر 1 ہے آپ کے پاس ڈیفرنس آف 2 نمبر ایکول ٹو کیا ہے 9 ہے جیعنی جو گیون کنڈیشن ہمارے پاس وہ دو نمبر کا جو ڈیفرنس ہے وہ ہمارے پاس 9 ہے one نمبر is twice of other یعنی یہ جو نمبر ہے یہ ڈبل ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسری کا ڈبل ہے 9 پلس 9 18 ٹھیک ہے so the number r آپ کے پاس جو نمبر آ رہے ہیں وہ ایک 9 ہے اور دوسرا 18 آ رہا ہے یہی آپ کا انسر ہے بہت سمپل کوششن نہیں ہے جسٹ آپ نے کنڈیشن سمجھنی ہے کہ ایک نمبر دوسری نمبر کا ڈبل آ رہا ہے کوششن نمبر 2 ہے آپ کے پاس find the value of x if y equal to 3 یہاں پہ آپ کو دیکھیں y کی value انہوں نے دے دی ہے جو ہم نے ان کے اندر put کرنی ہے اور x کی value ہم نے find کر لینا ہے یہ آپ کے پاس total e تک a سے e تک parts دیئے ہیں وہیں ہم نے ان کو simplify کرنا ہے تو چلی start کرتے ہیں first part آپ کے پاس آ رہا ہے to x plus y equal to 4y یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس equation کو کوئی نے کوئی نام دے دینا ہے a دے دے بی دے دی یا one two کچھ بھی آپ اس کو اس equation کو نام دے دیں اس کے بعد آپ نے لگنا ہے کہ put y equal to 3 in equation 1 یعنی کہ ہم y کی جو value given ہے اس کو put کر رہے ہیں اس equation 1 کے اندر ٹھیک ہے تو اب جدھ جدھر آپ کو y نظر آ رہا ہے وہاں پہ اپنے 3 put کر دینا ہے تو 2x plus y equal to 4y یہ دیکھیں y plus کے بعد ادھر آ رہا ہے اور second آپ کے پاس 4 y جو ہے ادھر 4 ادھر ہی رہے گا اور 7 y کی جگہ 3 put کر دیں گے تو یہ اب اس کو simplify کرنا ہے just 2x ادھر ہی رہے گا 3 اس side پہ جا کے 3 fours are 12 ہو جائے گا اور ادھر 3 اس side پہ جا کے minus ہو جائے گا 12 میں سے 3 minus کریں گے تو 9 آ جائے گا اب 2x ہے 2x ادھر ہی چھوڑیں گے 2 side پہ جا کے divide ہو جائے گا 9 by 2 اس کا answer آ رہا ہے question number 2 ہے آپ کے پاس same اسی طرح سے آپ نے اس کوئی ان کو نام دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے put کرنا ہے y3 in equation 1 تو جدھر جدھر آپ کو y نظر آ رہا ہے وہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے 3 put کر دینا ہے تو یہ دیکھیں x ایسی آئے گا پلس y کی جگہ 3 لگا دیں گے equal to x بھی ایسی آئے گا پلس 3 کی جگہ y کی جگہ 3 put کر دیں گے تو 3 کا scale لے لیں گے ٹھیک ہے تو 3 3 زرکی اور جگہ 9 اب یہاں پہ x ادھر ہی رہے گا یہ جو 2x ادھر ہی رہے گا اس x کو ہم دوسری سائٹ پہ بھی دیں گے تو وہ minus x ہو جائے گا اور یہ جو 3 اپنی جگہ پہ رہے گا اور یہ 9 دوسری سائٹ پہ جاگے minus 9 ہو جائے گا 9 میں سے 3 نکالیں گے تو minus 6 آئے گا اور 2x میں سے x نکالیں گے یعنی کہ 2 میں سے 1 نکالیں گے تو آپ کے پاس 1 value آ جائے گی تو x کی value آپ کے پاس minus 6 نکل آئی ہے یہاں پہ آپ کے پاس c پارٹ آ گیا ہے 3x y plus 4 equal to 5 اس کو بھی آپ نے سب سے پہلے نام دے دینا اور پھر put کرنا ہے y equal to 3 in equation 1 تو جہاں جب آپ کو y نظر آ رہے مام پہ آپ نے 3 put کر دینا ہے 3x ادھر y آ رہے y کی جگہ 3 ہو جائے گا plus 4 equal to 5 آپ دیکھیں 3 3 is a 9 9 x ہو جائے گا plus 4 اور یہ 4 جو ہے اس سائٹ پہ جا کے minus ہو جائے گا 5 میں سے 1 نکالیں گے 5 میں سے 4 نکالیں گے تو وان آ جائے گا اب x ادھر ہی رہے گا 9 اس سائٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا x کی ویلیو آپ کے پاس 1 by 9 نکال آئی ہے question number is اس کا ڈی پارٹ جو ہے آپ کے پاس وہ بھی سیم اسی طرح سے آپ نے کوئی ان کو نام دے دینا ہے y put کر دینا ہے اس equation میں جو بھی نام دیا ہے 1 اور پھر آپ x plus 5 x equal to 3 y کی جگہ آپ نے 3 put کر دینا ہے x plus یہ آپ اس میں 5 4 1 plus ہو کے 6 x ہو جائیں گے اور یہ 3 3 is a جی سٹوڈن یہاں پہ دیکھیں یہ 3 3 0 9 ہوگا ٹھیک ہے جلدی میں وہ 6 لکھا ہوا تھے یہاں پہ تو 3 3 0 9 ہے تو یہاں پہ 5 x ادھر ہے یہ 5 x اور 1 x آپس میں پلاس ہو کے 6 x آ جائیں گے اور یہ 9 آگیا آپ کے پاس اب یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیو لائن سٹارٹ ہوگی ہے اب x ادھر ہی رہے گا اور 9 ادھر موجود اس 6 اس کے دوسری سائٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ 9 by 6 ہو جائے گا تو 3 کے ٹیبل سے کٹنگ ہوئی ہے 3 3 0 9 3 2 0 6 پھر نیو لائن پہ ہم آ چکیں x ادھر ہی اپنی جگہ پہ اور 3 by 2 3 by 2 یعنی x کی ویلو آپ کے پاس نکل لئی ہے 3 by 2 یہ آپ کا آنسر ہے question number next next last part آ گیا ہے x by y equal to 5 by 9 اس کو بھی ایکوئیون کا نام دینا ہے اور پھر آپ نے لکھنا ہے کہ put y in ایکوئیون 1 تو جہاں پہ y نظر آ رہے ہیں وہاں پہ 3 لگا دیں گے پھر آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے cross multiplication کا عمل ہی apply کرنا ہے یا اس طرح سے direct بھی کر سکتے ہیں کہ x ادھر ہی رہے گا 3 اس کے نیچے divide ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو constant کی سائٹ پہ بھیجنا ہے value کی سائٹ پہ تو 3 کو ہم کیا کریں گے دوسری سائٹ پہ multiply کر دیں گے یہاں divide ہو رہا ہے تو دھر جا کے multiply ہو گا یعنی 5 سے multiply ہو جائے گا 3 3 5 0 15 ہو جائے گا جی student 3 5 0 آپ کے پاس 15 ہو گیا اور 9 نیچے آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے 3 کے table سے اس کی cutting کر دیں گے 3 5 0 15 اور 3 3 0 9 یعنی 5 by 3 x کی value جو آپ کے پاس نکل آئی ہے 5 by 3's کا answer ہے آپ کا question number e کا question number 3 ہے product of 2 number is 9 if one number is 1 by 4 of the other number find the numbers یعنی آپ کے پاس دو number ہے ان کا product 9 ہے اور ایک number انہوں نے 1 by 4 دیا ہے اور وہ ایک number جو ہے وہ دوسری کا کیا ہے 1 by 4 ہے اب ہم نے numbers find کرنے جی student question number 3 ہم نے solve کر لیا ہے product of 2 number 9 آپ کے پاس جو product of 2 number کیا ہے وہ 9 ہے one of the numbers یعنی کہ one of the number کس کا one by 4 کا other number is x دوسری number ہمارے پاس کیا ہے x ہو گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب ایک equation بنانی ہے ایک number جو ہم نے suppose کیا ہے وہ x ہے اور multiply ہو جائے گا وہ یہ جو one of other number ہے اس کے اور وہ ان دونوں کا جو product ہے وہ equal to کیا ہے 9 جو کہ given ہے question میں اب ہم نے کیا کرنا ہے we came right it as ٹھیک ہے اب ہم x ادھر ہی رہے گا constant value کو دوسری side پہ بھیدیں گی تو یہ جو constant value ہے اس side پہ کیا ہو رہی ہے multiply ہو رہی ہے تو دوسری side جا کے ظاہر اسی بات divide ہو جائے گی یعنی کہ 9 divide by 1 by 4 تو جب آپ اس کو کریں گے divide کو multiply میں convert کریں گے تو یہ value کیا ہوگی اس کر اسی پروکل ہو جائے گا اولٹ جائے گی value 1 by 4 تھی تو 4 by 1 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں 9 اور 4 آپس میں multiply کی 4 میں آ چکے ہیں 9 4 36 x کیا نکل آیا ہے 36 اور دوسری condition کیا تھی 1 by 4 of 36 یعنی کہ 1 by 4 ہے وہ جو دوسرا نمبر ہے یہ اس کا 1 by 4 ہے یعنی کہ ان کو آپس میں جب solve کرنے میں اس سے ہمارے پاس 9 آ گیا تو اس میں ہمارے دونوں solution perfect ہیں تو 1 by 4 of 36 کیا ہے اس کو solve کریں گے 1 by 4 of کو آپ multiply میں کریں گے اور 36 4 1s are 4 4 9s are 36 9 یعنی کہ numbers آ گئے ہمارے پاس numbers are 36 and 9 ٹھیک ہے ایک تو جو given تھا وہ بھی perfect نکل آیا اور دوسرا ہم نے خود find کیا ہے 36 یہ دو number ہے ہمارے پاس question number 4 price of a mobile phone is decreased by 70% find original price when new price is rupees 200 question number 4 کو solve کرتے ہیں 4 کا solution ہے آپ کے پاس سب سے پہلے ہم نے suppose کر لینا ہے ہم نے let کر لیا کہ original number let original price is x so 70% is equal to 200 تو ہم کیا کریں گے ہم پہ x equal to یہ خود سے کوئی انہیں بنا لیں گے x equal to 200 divided by 70% so x up to 200 کی نیچے 70% divide ہو رہا تو percent کو ہم سب سے پہلے decimal farm convert کریں گے تو اس کا method یہ ہے کہ 70% decimal farm میں کس طرح convert کیا جاتا ہے یہ ہے آپ کے پاس solution 70 divided by 100 کریں گے 0.7 تو 70% کا جو آپ کے پاس 0.7 اس کے جگہ آپ یہ لگا دیں 0.7 0.7 کو divide کریں 200 پہ تو آپ کے پاس 286 آپ کے پاس اس کی پرائز نکل آئے گا ٹھیک ہے question number 5 if a number is double and then increase by 10 it will 40 find number question number 5 آپ میں اس کنڈیشن اس طرح سے آپ نے بتانی ہے کہ number is double and increased by 10 اس کی statement دیکھ ہے اس کے لئے کیا کریں سب سے پہلے suppose کر لیں let number equal to x آپ نے خود سے number let کر لیا x ٹھیک ہے اور پھر if it double اگر یہ number یہی number جو suppose کی double ہو جائے x equal to 2x ہو جائے اس کے بعد number is آپ کے پاس number کیا بن جاتا ہے کہ 2x یعنی جو double number ہے plus 10 by increase ہو رہا ہے 40 اب ہم نے یہ ہمارے پاس equation بن گئی اس کو simplify کرنا ہے 2x 10 اس side پہ جا کے minus ہو جائے 40 میں سے 10 نکال 30 آجائے گا x ادھر ہی رہے گا 2 side پہ جا کے ڈیوائیڈ کریں گے تو جب 30 کو ڈیوائیڈ کرے گا تو 15 زار ہو گا یعنی کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ number نکال آیا ہے x وہ 15 ہے question number 6 is very easy and simple sum of 3 consecutive number is 24 find the number ہمارے پاس یہ کہہ رہے کوئی سے ایسے 3 number ہوں جو کنزیکٹیو ہوں اور ایسے ایسے ہم نے find کرنے question number 6 ہم نے کر لیا ہے sum of 3 consecutive number is 24 یعنی consecutive کا اپنے point یہاں پہ سمنا ہے کہ ایسے نمبر جو ترطیب سے آرہے ہوں جیسے 2 3 4 9 7 8 ایسے نہیں کہ بیچ بیچ میں سے number اٹھا کے ان کو پلاس کر لیں جو consecutive ہوتی انہوں ایک ساتھ آرہے ہوں تو sum of 3 number ہمارے پاس 24 ہے let کر لیتے ہیں تین number let numbers are x y z x equal to 7 y equal to 8 z equal to 9 یعنی کے بعد تو ہمارے پاس numbers کون کون سے ہیں numbers are 7 8 9 یہ تین ایسے نمبر ہے کہ جن کو آپ consecutively add plus کریں sum کریں تو آپ 24 آجاتا ہے question number 7 sub bought a calculator and stepler 4 300 the calculator is 3 times more expensive than stepler find the price of book and stepler یعنی کہہ رہے ہیں کہ سبھا نے خریدی calculator اور stepler خرید 300 میں تو calculator کی price 3 times مہنگ تھا expensive shopner سے تو اب ہم نے stepler کی price find کرنی ہے book نہیں آئے گب بک انہوں نے by mistake یہاں پہ لکھا ہوا یا بتانی کس طرح سے stepler کی value ہم نے find کرنی ہے اور calculator کی find کرنی ہے جی student question number 7 ہم نے solve کر لیا ہے let the price of calculator بھی یہاں پہ بھی calculator اور stepler کے 30 ٹھیک ہے اور x by y equal to 3 sorry یہ 30 نہیں 300 ہے question میں given ہے نا یہاں پہ ہم نے کہا کی ہے x suppose کر لیا step لیا y suppose کر لیا تو اب ہم نے دونوں value کی price find کرنی ہے x plus y equal to 300 یعنی دونوں کی انہوں نے دے دی یہ نہیں بتایا x y equal to 300 اور یہ خود سے condition ہم کریں y x x x y equal to 3 3 times زیادہ ہے نا اس کی value جو ہے calculator کی value جو سٹیپلر سے سوری ہاں سٹیپلر سے calculator کی value ہے وہ price ہے وہ سٹیپلر سے 3 times زیادہ ہے x by y equal to 3 کریں گے تو x x ادھر ہی رہے y اس side پہ جا کر divide ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس x value 3 y نکل آئے گی پھر ہم نے کیا کرنا ہے put x equal to 3 y in equation a یہ جو ہمارے پاس بنی ہے نا equation اس کو نام دے دیں گے a ٹھیک ہے x x value بھی ایسی آئے گا یہ دونوں plus ہو کے 3 plus 1 ہو کے y ہو جائے گا 300 اس ترہ ہی رہے گا اور 4 اس side پہ جائے گا divide ہو جائے گا جب 4 کو 300 پہ divide کریں گے 75 نکل آئے y کی value ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ دیکھیں y کی value ہم نے suppose کی تھی y ہم نے کس کے لئے suppose کی تھا step لئے step لئے price کی nکل لئے 75 اب ہم نے کیا کرنا ہے calculate price نکال لئے تو اس کے لئے ہم اس کو لیں گے جو condition ہم نے بنائی تھی x equal to 3 y اس کو بی کا 75 پوٹ ہو جائے گا x ادھر ہی رہے 3 رہے 75 آ جائے 75 3 آپ اس ملٹیپل ہے 225 آ جائے x کی value کیا نکال ہے 225 x ہم نے کس کے لئے لیا تھا calculator کی price 225 ہم نے answer میں بھی لکھ دیا so the price of calculator is 225 the price of steppler 75 روپیز ہے اور جو calculator کی price ہے 225 روپیز ہے اس طرح آپ نے اس کو find کر لیا جی student exercise 9.2 کے سارے question complete ہو چکے ہیں آپ 9 chapter جو ہے completely ہو گئے solve ہو چکا ہے 9.1 بھی 9.2 بھی اور اس کی review exercise ہے اس کے solution آپ کی بک موجود ہیں وہ مجھے یہاں پہ solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں سے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لازمی کومنٹ میں پوچھے اور کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کو اس میں سے کون سے زیادہ اچھا سمجھ